اسلام علیکم آج کوپیت فداز میں آپ لوگوں کے ساتھ خوبانی کا میٹھا شیئر کروں گی میٹھے کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو کلک بھی کر لیں تاکہ آپ تک میری ویڈیو کی اپڈیٹ جل سے جل مل سکیں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں میٹھا بنانا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر خوبانی لی ہوئی ہے 150 گرام جتنی یہ آپ کو مارکٹ میں ایزیلی مل جائے گی اس طرح کا پیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے نکال لیا ہے اور اسے پانی میں بھیگو کر رکھ دینا ہے تو میں نے اسے اوور نائٹ رکھ لیا تھا یا پھر آپ صبح میں بھی اسے مارننگ میں بھیگا دیں تو چلے گا تو چلیے یہاں پر میں نے صبح بھیگا دیا تھا تو اسے شام میں میں بنا رہی ہوں تو آپ اس کا اندر کا بینج نکال لیجئے اور اسے ایک سائٹ پر رکھ لیجئے اس کا بینج میں یہاں پر نکال رہی ہوں اور اسے ایک سائٹ پر رکھ رہی ہوں سارے اسی طرح سے آپ بینج نکال کر رکھ لیں خوبانی الگ سائٹ اور بینج الگ سائٹ تو چلیے کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے سارے خوبانی الگ کر لیا ہے اور بینج یہاں پر نکال لیا ہے آپ بینج کو توڑیں گے تو اس کے اندر ایک بادام نکلے گا اسے آپ گارنشنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں میٹھے کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تو چلی ہاں پر میں گیس آن کر لیا ہے اور بگونا چڑھا دیا ہے اس کے اندر خوبانی ایڈ کر دی ہے اور جو بھی ہم نے بھگو کر خوبانی رکھی تھی وہ سارا پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اسے میں پکنے کے لیے چھوڑ دی ہوں تو اسے تھوڑا سا گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر آپ مجھے فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں نے اسے پانچ چھ منٹ تک ہائی فلم پر رکھ کر اسے پکا دیا ہے تو یہاں پر میں شکر ایڈ کروں گی تو یہاں پر میں نے تحریباً دو کپ شکر ایڈ کی ہے اس کے اندر بعد میں بھی میں شکر ایڈ کری ہے اس میں تو وہ ساری ملا کر دو کپ ہو چکی ہے تو چلیے اسے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں پھر سے شکر ایڈ کر رہی ہوں جیسے کی میں نے کہا تھا تو اس میں شکر ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دے ہوئے پکا لیں گے تو چلیے اسے گرنے تک پکا لیتے ہیں آپ اس خوبانی کے میٹھے کو ضرور گھر پر ٹرائے کریے گا اور اس چاند رات کے موقع پر آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے یہ اس میں زیادہ انگریڈینس نہیں ایڈ ہوتے ہیں جیسے کی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی زیادہ امیزنگ ریسیپی ہے یہ تو چلیے میں نے اسے اچھے سے پکایا ہوا ہے یہاں پر یہ خوبانی بہت اچھی طرح سے گل رہی ہے یہاں پر میں نے اسے تقریباً آٹھ دس منٹ تک تو اسے اچھی طرح سے پکا لیا ہے ہائی فلم پر رکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی اچھے سے سوک چکا ہے یہاں پر تو اور میں اسے تھوڑا سا دو یا تیر نیٹ تک اسے اچھی طرح سے پکا لوں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پکانے کے بعد تھوڑا سا یہ اتنا ٹھک ہو چکا ہے تو گیس آف کر لیا ہے میں نے اور اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک باول میں نکال رہی ہوں تو یہاں پر میں نے جو بھی اس کے اندر بینج نکلے تھے اسے بریک کر کے اس کے بعد آم نکال لیے ہیں تو اس کا چھلکہ نکال کر سرف کر چکی ہوں اسے گارنش کر دیا ہے اور تھوڑی سی ملائی کے ساتھ یا پھر آپ کسی امول کریم یا پھر کوئی بھی کریم لے کر آپ اسے گارنش کر دیجئے گا ٹھک ہے تو یہاں پر ریسیپی بن چکی ہے میٹھا بن کر ریڈی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ خوبانی کا میٹھا بہت پسند آئے گا پسند آیا ہوئے ہو تو لائک ضرور کریے گا میرے اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو بیل نوٹیفیکشن کو بھی کلک ضرور کر لیں تو چلیے چلتی ہوں پھر ایک نئے ریسپی لے کراؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ